السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام قیدت سے ہوں گے تھامنیل پڑھ کے آپ ویڈیو میں آئے ہوں گے یا پھر ویسے ہی ویڈیو آپ تک پہنچی ہوگی آج کا ہمارا موضوع تھا فورس ایچ کے حوالے سے یہ ایک ایسی ایپ ہے ایک ایسی نیٹ ورک مارکٹنگ کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں کو اس میں بیش بہا قیمتیں مل رہی ہے اور لوگ بہت زیادہ خوش ہے اس ایپ سے لیکن ابھی تک لوگوں نے اس کے حلت و حرمت کا جائزہ نہیں لیا ہے کیا فورس ایچ پہ ورک کرنا بزڈ ایکسیپٹ کرنا جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بزڈ آتے ہیں پھر وہ آریس میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں کیا آپ نے جانی ہے حلال ہے یا حرام ہے یا پھر آپ ویسے ہی اس پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں جان لیں پہلے کہ یہ حلام ہے یا حلال ہے اس کے بعد آپ اس پہ کام کرے یا کوئی قدم اٹھائے تو میرے پاس ایک فتوہ موجود ہے اہل سنت کا فتوہ ہے اور یہ الحمدللہ فورس ایچ کی حوالے سے کافی مبید ثابت ہوگا تو سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرامتین اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا نیٹورک مارکٹنگ جائز ہے یا نہیں اور اس کا ممبر بننا کیسا ہے آگے جواب لکھاوا ہے لازمی غور سے سماعت فرمائے اور اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں راسخ کر لیں اپنے ذہنوں میں کہ مختصف کیا جواب دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جواب بیعود الملک الوہاب اللہم ادایت الحق والصواب جواب یہ ہے کہ نیٹورک مارکٹنگ کرنے والی کمپنیوں کا ممبر بننا حرام حرام اور سخت حرام ہے کیونکہ شروع سے آخر تک سارا طریقہ کار اسلامی اصولوں کے خلاف اور کئی قسم کے مفاسد گناہ مثلاً رشوت جوا اور ضرر میں پڑھنا اور دوسروں کو ضرر میں ڈالنا ہے اور شروع فاسدہ وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے اس کا مختصر تعریف اور اس میں پائی جانے والی شریع خرابیوں کی کچھ تفصیل دھٹ زیل ہے اب وہ تفصیل کیا ہے آئیے سنتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ کا تعریف نیٹورک مارکٹنگ کو ملٹی لیول مارکٹنگ کہا جاتا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ کہا جاتا ہے مصنوعات فروخت کرنے کے اس طریقے کار میں ایک آدمی پہلے کمپنی کا ممبر بنتا ہے اور کمپنی سے اس کی مصنوعات خریدتا ہے پھر وہ اپنی کوشش سے مزید دو افراد کو ممبر بناتا ہے اور یہ دونوں بھی کمپنی سے خریداری کرتے ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک پھر آگے دو دو افراد کو ممبر بناتا ہے یوں ہی ہر ممبر اپنی کوشش سے مزید دو دو ممبر بناتا ہے اور نیچے ایک چین اور نیٹورک بنتا جاتا ہے ہر شخص جو دو افراد کو ممبر بناتا ہے تو کمپنی اس شخص کو ممبر بنانے کا مخصوص کمیشن دیتی ہے یہ کمیشن ممبر بنانے والے افراد کے علاوہ اس سے اوپر والے افراد کو بھی ملتا ہے مثلا پہلے ممبر نے صرف دو ممبر خود بنائے تھے لیکن دوسرے تیسرے اور چوتے مراحل میں بنے ہوئے ممبروں کا کمیشن بھی اس پہلے فرد کو ملتا ہے البتہ کمیشن اسی وقت ملتا ہے جب ممبر بننے والا فرد مخصوص مقدار میں خریداری بھی کرے اسی شک یہ ہے کہ اس کی کمپنی کا ممبر بننے کے لیے عموماً کچھ نہ کچھ ریجیسٹریشن فیز دینی پڑتی ہے نیز مخصوص مقدار میں کمپنی کی چیزیں خریدنی ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی بھی ممبر نہیں بن سکتا اور بعض اقار کمیشن حاصل کرنے کے لیے بھی ہر ماہ یا ہر سال کچھ خریداری کرنا شرط ہوتا ہے نمبر تین ایسی کمپنیوں کے طریقے کار کا بنیادی دھانچہ یہی ہوتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا البتہ ضمنی کچھ چیزوں اور شرائط میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے رومن اس طرح کی کمپنیاں نام بدل بدل کر تھوڑے تھوڑے عرصے اس طرح کی کمپنیاں نام بدل بدل کر تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے کام کرتی ہے مال کماتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے اور نیٹورک مارکٹنگ پر کئی ممالک میں پابندی بھی ہے اور حکومت پاکستان بھی اس کے خلاف کئی بار وارننگ جاری کر چکی ہے تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ فورس ایج میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے ممبر بناتے ہیں اور ممبر بننے کے لیے دسٹریشن فیس ادا کرنی پڑتی ہے تو یہ نیٹورک مارکٹنگ کی ایک قسم آ جاتی ہے نیٹورک مارکٹنگ حرام حرام اور سخت حرام ہے رفتی صاحب نے اپنے فتح میں اس کو حرام لکھا ہے اور اسلام کی روح سے بھی دیکھا جائے تو یہ حرام ہوگی کیونکہ جو پہلا بندہ ہوتا ہے اگر وہ ممبر بنائے گا آگے تو اس کی بے وہاں تک ختم ہو جانی چاہیے لیکن یہ جو ممبر سے چین پوری چل رہی ہے کہ پہلے ممبر کے ممبر میں سے دسٹریشن ممبر میں بھی اگر ریجسٹریشن کسی بندے کی کروائیے تو پہلے ممبر کو بھی اس کا پروفیٹ ہوتا ہے تو اس بنیاد پر یہ سخت حرام ہے اور فورس ایج میں کام کرنے والے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں پہلے مفتی صاحبانک میں پاس جا کر اس کی شریح رہنمائی لے لیں اللہ پاک ہمیں حرام اور حلال میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ نے سنا کہ فورس ایج میں کام کرنا یہ نیٹورک مارکٹنگ کی ایک قسم کہلاتی ہے تو گزارش یہی ہے کہ اگر آپ اس میں کام کرتے ہیں تو آپ اس سے باز آ جائے یا کسی اچھے مفتی سے جا کے اپنی دل کی تسلی کر لے اور ان کو ساری سیچویشن سمجھا کے ساری چیزیں بتا کے اور جو وہ فتوہ دے اور جو بات کہیں ان کی بات مان لیں اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے دین پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی دین پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا دعاو کی عرض السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی